میرے بھائیو حضب اللہ نعم الوکیل کا کیا اس کا اثر ہے اس کی فضیلت کیا ہے کیسے آدمی مسئیبتوں پریشانیوں سے نکال لیا جاتا ہے میری اپنے زندگی کا ایک واقعہ آپ کو بتانا چاہتا آپ اس پر یقین کیجئے اور یقین مانیے اور آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں کہ جب میں نے اس گاؤں میں دعوت توحید کا مسلک اہل ادیس کا جب میں نے کام شروع کیا تو بعض خبوری و خرافی اور بعض سیاسی لوگ میرے جان کے دشمن ہو گئے پتا ہے آپ کو انہوں نے اوباشوں و بدماشوں و غنڈوں کو میرے پیچھے لگا دیا عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں چار منار کی نماز پڑھ کے فوراں گھر میں داقل ہو جاتا بہت سے ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ آپ صبح کے نماز میں نہ آئیے ہو سکتا آپ پر حملہ ہو جائیں ہمارے ایک محترم تھے انہوں نے کہا مولانا اللہ کے لئے آپ گاؤں چھوڑ دیجئے انہوں نے ایک مثال دی کہا ایک پانی کی مرگی کے لئے ایک طالب کافی نہیں ہے ایک مولوی کے لئے ایک مسجد کافی نہیں ہے آپ جائیے اللہ کے لئے کسی اور گاؤں کو ایک مسیوط تھڑی کر رکھیے آپ نے وان نوجوان علیہ دیس ہوا گیارہوی کا کھانا پکا ہوا تھا کمانے والا وہ اکیلا تھا اس کی ماں نے گیارہوی کا کھانا بنا دیا اس کے بعد ہوا یہ کہ اس نے آنکر کے غصے میں کھانے کو باہر اٹھا کے پھینک دیا بلکہ اس نے جو کیا کیا غلط یا صحیح بات کی بات ہے یہ سب باتیں گاؤں میں پھیلیں تو میرے بھائیو دو چار افراد نے کہا کہ ہم اس کو اس گاؤں میں نہیں رکھیں گے ہم رہیں گے تو وہ رہیں گے ہم رہیں گے اس گاؤں میں یا وہ رہیں گے رات کے اوخات میں میرے گھر کے سامنے شرابی رشے کی حالت میں ایک ایک گالی مغلدات میرے خلاف بکتے تھے اور میرا حال یہ تھا کہ میں سفر میں جاتا تو جماع کے لیے ضرور مسجد پہنچ جاتا بگلور سے آیا رات کوئی ایک بجے ہوئے تھے کوئی رات ایک بجے تھے میرے بھائیو جیسے میں اترا اس موقع پر نہ آٹو نہ کوئی گاڑی نہ کچھ پیدا لانا پڑتا تھا رات تاریخ تھی جیسے ہی میں اتر کر بس سٹینڈ سے باہر نکلا تو چار پانچ وہ جو میرے مخالفین تھے انہوں نے مجھے گھر لیا دیکھتے ہی میں نے اللہ گواہے حسب اللہ نعم الوکیل پڑھنا شروع کر دیا حسب اللہ نعم الوکیل دس خدم میں آگے بڑھا چاروں طرف گھرے ہوئے ان کے جو لیڈر تھا کہنے لگا سلام علیکم مولی صاحب میں نے کہا اللہ کا شکر انہوں نے بھی سلام کیا ہے اپنے سلامتی میں انشاءاللہ سلام کیا ہے اللہ کے لئے آپ ہمیں معاف کیجئے ہم آپ کے مخالف نہیں ہیں ہم کو پیسہ دیا جاتا ہے ہم آپ کے خلاف بول رہے ہیں میں نے کہا کیا کہنا چاہتے ہو اتنی رات میں آپ میرا پیشا نہ کریں بیرائے مہربانی صبح آپ سے ملیں گے کہا نہیں مولی صاحب ہم گھر تک آپ کے آئیں کہا اچھا چلو میں نے کہا اقل جمع ہے نا اگر آپ مجھے چاہتے ہیں تو آپ کے لئے ضروری ہے کہ صبح کل نہا دھو کر کے آپ مسجد آئے ہیں پہلی صف میں بیٹھیں اللہ اکبر میں نے دیکھا وہ پانچوں نہا دھو کر کے پہلی صف میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں اطلاع ملی ان کو ایوان کفر کے ایوانوں میں شرک کے ایوانوں میں محلوں میں زلزلہ زلزلہ پیدا ہو گیا یہ اللہ رب العالمین کا شکر ہے ان میں سے دو اہل عدیز بن کر انتخال کر گئے اور ایک دو ہیں وہ تو ہیں سنی جماعت میں لیکن سلام تو ضرور کرتے ہیں میرے بھائیوں یہ حسب اللہ نعم الوکیل کا موجزہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کیسے بچا لیتا ہے جب کبھی کسی پر کوئی اچانک مصیبت آئے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے وہ حسب اللہ نعم الوکیل پرنا شروع کر دے اللہ سبحانہ وتعالی اس کی مدد کے لئے کافی ہے میرے بھائیوں خوران مجید سورہ طلاق میں اللہ نے فرمایا جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تعالی اس کی مدد کے لئے کافی ہے اللہ اس کے لئے نکلنے کے راستے پدا کرتا ہے چاروں طرف سے راستے محدود ہیں چاروں طرف سے راستے بند کر دیے گئے ہیں ایسی حالت میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے لئے راستے پدا فرماتا ہے میرے بھائیوں میرا شروع کا جو دور تھا دعوتی و تبلیغی دور اس سے آپ کو واقفیت ہونی چاہیے دو چار نہیں کتنے نوجوان تھے جن کوئی دکانیں خالی کر دی گئیں کہا نکلو ہمارے دکانوں سے سنی بھائیوں نے کہا نکلو ہمارے دکان سلفی تمہارے دیس نھڑو یہاں سے نوجوان میرے پاس آئے بہت پریشان ہو کر کیا بات ہے میں نے کہا آگے دیکھو اللہ کا کرم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی دکان سے محلے و گلیوں سے نکال کر اللہ آپ کو مارکٹ پہنچانا چاہتا ہے جاؤ اللہ کی زمین کشادہ ہے اللہ کی زمین وسی ہے رزت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر رزت ہمارے مخالفین کے ہاتھ میں ہوتا تو پھر یہ جتنے ہمارے مخالفین ہیں ہم کو بے موت مار دیتے اللہ ماجید حسن زہیر نے کہا کہ اگر نفع نقصان کے مالک انسان ہوتے تو پھر کوئی ایک توحید پرس بھی دنیا میں زندہ نہیں ہوتا سب کو بس ختم موت سے ہم کنار کر دیتے میرے بھائیوں اللہ سبحانہ وتحمد وزد کے لئے کافی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا بھروسہ اللہ ان اللہ یحب المتوکلین اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ محبوب رکھتا ہے وَالَلَّهِ فَلِتَوَقَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مسلمانوں اور مومنوں کو چاہیے کہ وہاں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کریں